اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاریکس میں کامیابی کے لیے کتنی انویسٹمنٹ کتنے پیسے کے ضرورت ہوتی ہے بہت ہی پیارا سے سوال ہے بہت ہی اہم سے سوال ہے یہ سوال آپ لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے آپ لوگوں کو بتانا مقصود نہیں ہے فاریکس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جو لوگ نقصان کے اندر ہوتے ہیں وہ لوگ جو سیکھنے کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ایک وہ لوگ جو پرافٹ کماتے ہیں فاریکس میں کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں لرننگ کے لیے اور کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ارننگ کے لیے لرننگ والوں کے لیے دو آپشن ہیں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ڈیمو پہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں میلین بلین ڈریلین ڈالر بھی آپ کے اکاؤنٹ کے اندر موجود ہیں اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے آپ کے حالات الحمدللہ بہت اچھ ہیں پھر بھی آپ کے لرننگ کے لیے انویسٹمنٹ وان ہینڈر ڈالر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے دوبارہ سنیے گا کہ فاریکس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لرننگ کے لیے فاریکس کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ارننگ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں آپ کے حالات اچھے ہیں آپ کے حالات برے ہیں یا آپ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ لوگوں فسٹ ڈیمو پہ پریکٹس کریں میں اکثر آپ لوگوں کو مثال دے کر سمجھایا کرتا تھا کہ میں نے شروع کے اندر بے وقوف تھا شروع کے اندر میں اپنے آپ کو یہ زد سمجھتا تھا اور اپنے شان کے اندر گستاخی سمجھتا تھا کہ ڈیمو کے اوپر کام کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے تو اٹسو کے خیر ہے میں ریال پہ ہی کروں گا ڈیمو پہ مجھے مزہ نہیں آتا اور یہی بیماری جو میرے اندر شروع میں تھی وہی بیماری آپ لوگوں میں سے شاید 80% یا 90% لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ میرے بھالات اچھی ہیں تو سو دو سو چار سو ڈالر اڑ بھی گئے تو خیر ہے لیکن میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اس کے اوپر ڈیمو پہ کام نہیں کرنا یہ آپ کی غلط سوچ ہے تو آپ نے ڈیمو پہ کام کرنا ہے اور اس وقت تک جب تک آپ پرافٹ نہیں آتے سو ڈالر سے بڑی انویسمنٹ آپ نے نہیں کرنا دوسری چیز سو ڈالر کی انویسمنٹ کے بعد آپ لوگوں نے ہر دس ڈالر کے بعد ویڈرا کروانا ہے اچھا بروکر یوز کرنا ہے اگر آپ کو اچھے بروکر آپ کے پاس ارمین نہیں ہے تو تنی فاریکس ڈاٹ کام اوپن کریں بیسٹ فاریکس بروکرز کی اوپر آپ کلک کریں گے ادھر سے آپ کے پاس کچھ اکاؤنٹس آپ کو اوپن ہو جائیں گے یہ آپ کے ہر کنٹری کے حساب سے آپ کے اوپر یہ شمار ہوگا یہ چوتھے نمر والا کاؤنٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں کوئی اور بھی اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھا بروکر نہیں ہے اب آپ منیمم دس ڈالر ویڈرا کروا سکتے ہیں اور ویڈرا کروانے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد انشاءاللہ آپ سیفتے ہیں اب آتے ہیں فار ارننگ سب سے پہلے ارن وہی کر سکتا ہے جس نے لرن کیا ہوا ہے بڑی بات کہہ رہا ہوں بڑی بات کہہ رہا ہوں سمجھ میں شاید آپ کو آئے گی ضرور لیکن شاید آپ لوگ اگر میرے الفاظ پہ غور نہیں کریں گے تو میرے بھائی بہت کچھ گوا کر یہ لفظ آپ کو سمجھ میں آئے گی فار ارننگ میں وہی ارن کرتا ہے جو پہلے لرن کرتا ہے اگر آپ پہلے ارننگ کریں گے بعد میں لرننگ کریں گے تو بہت گھاٹے کا سعودہ کریں گے اور اگر آپ پہلے لرنن کریں گے بعد میں ارنن کریں گے تو آپ کو فار ایکس جیسا مزے والا بزنس پورے زندگی میں نہیں ملے گا فار ایکس بزنس کے اندر 98% لوگ نقصان کے اندر ہیں کبھی کسی سے پوچھئے کہ آپ نقصان کیوں ہوتا ہے تو وہ بولے گا اول ڈی سی دی باتیں بولے گا بچگانہ باتیں بولے گا کہ بس جی میں نے بائی لگائی تو مارگیٹ سیل پہ آئے گی مارگیٹ سیل پہ لگائی تو بائی لگا لی مارگیٹ کریش ہو گئی مارگیٹ میں ٹی پی نہیں لگایا محسو گیا تھا خلا ہو گیا تھا یہ کچھ بھی وجوہات نہیں ہیں اگر مارگیٹ کریش ہوتی ہے تو بھائی کوئی عجیب بات تو نہیں ہے کوئی عجوبت تو نہیں ہو گیا مارگیٹ کا کام ہی کریش ہونا ہے اگر مارگیٹ سیل پہ آئی گئی تو مارگیٹ کا کیا قصور ہے کہ مارگیٹ سیل پہ نہیں آسکتی کہ آپ نے بائی کی ٹریڈ لگا لی تو مارکیٹ کو آپ لوگوں نے مارکیٹ آپ کے آپ کی بائی یا سیل کی ٹریڈ لینے کی محکوم ہوتی ہے کہ آپ بائی کی لگائیں گے تو مارکیٹ سیل پہ نہیں آئے گی یا آپ سیل پہ لگائیں گے تو مارکیٹ بائی پہ نہیں لگا جائے گی تو یہ کچھ وجوہات نہیں ہوتی ان کی وجہ سے بس ایک بندہ اپنے دل کو دلا سے دے رہا ہوتا ہے تو اگر آپ لارن کر رہے کے بعد آرن کریں گے تو ارننگ کے اندر آپ نے سو ڈالر سے مطلب لرننگ دوسرا سٹیپ ارننگ کا فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے یہ چیز آپ سمجھ لگیے گا سو ڈالر سے دیکھیں پرافٹ کمائے پرافٹ کو ویڈرہ کروائے اپنے آپ کو اگر آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے تو اسے ہمارے ٹیٹوریل اکثر سننا کریں آپ کو لیے فائدہ ہی ہوگا اگر آپ کے پاس ایک پلین بن گیا ایک سٹریڈنگ بے کام کرنا ہے اگر آپ نے اس سٹریڈیجے کے اوپر آپ کا چھے مہینے کے ایکسپیرینس ہو گیا آپ کے جتنی انویسٹمنٹ ہے اس انویسٹمنٹ کو آپ لگا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ساری انویسٹمنٹ نہ لگائیں اگر آپ کے پاس لاکھ روپیہ ہے آپ اسی ہزار کا بزنس کریں پچاس ہزار کا بزنس کریں چالیس ہزار کا بزنس کریں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس لاکھ روپیہ ہے اور آپ اپنے دوستوں سے بینک سے گھر والوں سے لون لے کر آپ اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو نہیں بات نہیں بنے گی تو ارننگ کے لیے آپ کی کامیابی کے لیے آپ کا پاس جتنا بیلنس جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں جتنی آپ کی ہمت ہے جتنے آپ کے جیت بھی اجازت دیتا ہے وہ پیمنٹ کریں گے اور لرننگ کے لیے آپ نے ڈیمو پہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد سو ڈالر پہ کام کرنا ہے اس سے زیادہ آپ کو آپ کے انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی امید ہے میری یہ بات آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آگے ہوگی اگر آپ وہ اس چیز پر عمل کریں تو اٹس اوکے نہیں کریں تو کرنا تو پڑے گا مار کھائے گے لوگوں کو نقصان لیں گے اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی چھوٹا سا ٹیٹوریل تھا کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں اپنے خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ